بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صد اللہ خان ہوں دیکھیں میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جو فیصل وارڈا صاحب ہیں فیصل وارڈا صاحب کو سیریس لیا کریں اور یعنی ان کی باتوں کو سیریس لیا کریں کیونکہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک ماؤت پیس ہیں وہ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں منصوبے وہاں بن رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب منصوبہ سازوں کے درمیان رہتے ہیں جہاں پر پلاننگز ہو رہی ہیں جہاں پر سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے جہاں پر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے فیصل وارڈا وہاں پر ان کے ساتھ دن رات گزارتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہر میٹنگ میں شریک رہتے ہیں اس لیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ اس کو پرڈکشن بنا کر اپنی پیشگوئی بنا کر پیش کرتے ہیں تو وہ پیش کریں گوئی نہیں ہوتی وہ دراصل معلومات ہوتی ہیں فیصل وارڈا صاحب نے ابھی تین چار امپورٹنٹ باتیں کی ہیں جسے آپ کو آنے والے حالات کا منظرنامہ سمجھنے میں مدد ملے گی آپ کو یہ مدد ملے گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا منصوبہ بنایا جا چلیں ہونے کیا جا رہا ہے وہ تو خدا بہتر جانتا ہے لیکن منصوبہ کیا بنایا جا رہا ہے پلاننگ کیا ہو رہی ہے یہ باتیں اس سے پتا چلتی ہیں تو تین چار پوائنٹس جو انہوں نے سلیم صافی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں کہے ہیں وہ میں رکھتا ہوں اور وہ بڑے سگنیفیکنٹ ہیں اور سلیم صافی صاحب بھی جانتے ہیں ان کے باس خبر ہوتی ہے اس لئے سلیم صافی صاحب نے کہا کہ آپ کی آج تک پرڈکشن ساری صحیح ثابت ہوئی ہیں تو اب بتائیں آپ کی کیا پیشگوئیاں ہیں اب آپ کی کیا پرڈکشن ہیں اور انہوں نے بھی بڑا پرڈکشن بنا کے پیش کیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں میں وہ دیکھ رہا ہوں میں یہ نہیں دیکھ رہا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو منصوبہ ہی نہیں بن رہا منصوبہ تو یہ بن رہا ہے تو اب آپ کو اس طرح کے ذرا پیرائے میں ان کو دیکھیں دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ میری ذمہ داری اور مجبوری کے دہت زیادہ باتیں نہیں کھول سکتا اور بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں کئی چیزیں بھی زیرے غور ہیں ساری باتیں وہ نہیں بتا سکتے لیکن کہنائے اشاروں کہنائوں وہ باتیں بتا بھی رہے ہیں مثلا سب سے امپورٹن بات جو تمہیں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ دو بچے اپنے والدین سے فرمائش کر رہے ہیں کہ انہیں وزیراعظم بنا دیں دو بچے فرمائش کر رہے ہیں کون ایک بلاول اور ایک مریم اپنے والدین سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں وزیراعظم بنا دیں پردے کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے نتائج کے انتظار کریں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تغدو میں لگیں اپنے اپنی لابنگ کر رہے ہیں یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے وزیراعظم ہوں گے ہم بڑے تابدار ہوں گے یوں کر لیں یہ نہ کریں فلان گروپ کو شامل کر دیں فلان کو ایڈجسٹ کر دیں وہ کہیں پردے کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن نتائج کا اعلان کریں اچھا ساتھ اس کا کیا مطلب ہے کہ بلاول اور مریم دونوں اپنے اپنے طور پر اپنی پوری لابنگ کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اور زدہ علی صاحب اپنی گیم کھیل رہے ہیں مریم نواز شیف اپنی گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اب ایک اور جگہ پر آگے جا کے کہتے ہیں فیصل وارڈا صاحب کہ میں ان دونوں کو وزیراعظم بنتا نہیں دیکھ رہا میں ان دونوں کو دونوں بچوں کو وزیراعظم بنتا نہیں دیکھ رہا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبہ یہ بنا جا رہا ہے کہ نہیں کوئی میر زفراللہ جمالی ٹائپ کوئی جنیجو ٹائپ آدمی کوئی شوقت ترین جیسا بندہ کوئی اس طرح کا بندہ وزیراعظم بنایا جائے تاکہ یہ رولر پس ہم باہر نکلیں اور چھپ کر کے ہم جو ہے وہ حکومت کریں ہماری ایکچولی ہماری گورنمنٹ ہو اور ہم اس کو چلا رہے ہوں اور ہماری ایک ہائیبریڈ قسم کا نظام چل رہا ہو اور ایک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو اس طرح کے سیٹ اپ پہ منصوبہ بنا کے حکومت بناتے ہیں ان کو پھر ضمیر زفراللہ جمالی یا محمد خان جنیجو اس طرح کے لوگ سوٹ کرتے ہیں تاکہ وہ چپ چاپ اپنا جو کام جتنا کام ان کو کہا جائے فلان جا کے تقریب سے خطاب کر دو فلان جا کے دوسرے ملک وزیراعظم سے مل لو فلان جو ہے وہ حمری آئے گی اس پر دستخلت کر دو اس طرح کے وزیراعظم سوٹ کرتے ہیں بلاولو مریم شاید اس طرح کے وزیراعظم نہ بنے اس لیے حالانکہ اس طرح سے یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم ویسے وزیراعظم بنیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں لیکن فیصل وڈا کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کو وزیراعظم منتا نہیں دیکھ رہا اب ظاہر ہے وڈا صاحب کوئی ولی اللہ تو ہے نہیں جو بنتا نہیں دیکھ رہا وہ معلومات کی بنیاد پر ہی کہہ رہے ہیں کہ میں بنتا نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کھٹڑے کچھ اور بھی بک رہی ہے یا پلاننگ کچھ اور بھی ہو رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگلا وزیراعظم بننے میں زیادہ ہاتھ آزاد ارکان اور ٹولوں کا ہوگا یعنی چھوٹے جو گروپس بن رہے ہیں جماعتیں بن رہی ہیں استقام پاکستان پارٹی یہ ان کا پرویز خٹک صاحب کا ایک گروپ ہو سکتا ہے کہ چینہ صاحب اپنا ایک الیدہ گروپ بنائیں ہو سکتا ہے کہ کافلی کا ایک گروپ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹولے اور گروپس اور ان کا زیادہ کردار ہوگا کسی کے چھے بندے ہیں کسی کے پانچ بندے ہیں کسی کے چار بندے ہیں کسی کے دس بندے ہیں تو ان کو ملا کر ایک حکومت بنے گی تو میں ان کو حکومت بناتا ہوا اس ان کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں حکومت بناتا ہوا اچھا یہ خیر فیصل وارڈوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہمیں بھی یہی نظر آ رہا ہے ہم بھی ہماری نیسسمنٹ بھی یہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ٹوٹے 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 جھوڑ کے ایک حکومت بنائی جائے لیکن یہ بھانمتی کا کمبہ چھوڑ کے کیا حکومت چلائی بھی جا سکتی ہے نہیں یہ بڑا سوال ہے جو ہم اکثر اٹھاتے رہتے ہیں کہ بھانمتی کا کمبہ کیا ملک کی مشکلات کو ڈیل کر سکتا ہے کیونکہ پھر نوے کی کیبنٹ بنے گی ہر بندہ کہے گا جی میرے چھے بندے ہیں مجھے دو وزیر بنا دو کوئی کہے گا میرے آٹھ بندے ہیں مجھے تین وزارتیں چاہیے کوئی کہے گا کہ اچھا پھر میں ناراض ہوتا ہوں کوئی کہے گا میں نکل جاؤں گا تو پھر تمہاری حکومت گر جائے گی پھر وہ بلیک میل کرے گا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور پھر اگر کوئی وزیراعظم سچی مچی کا وزیراعظم بننے کی کوشش کرے گا تو پھر نیچے سے ٹانگ کھینچی جائے گی کسی اور گروپ کو کہا جائے گا کہ یوں کر کے بچہ جمہورہ گھوم جا وہ کہے گا گھوم گیا تو وہ بچہ جمہورہ گھومے گا اور وہ گھومنے سے پھر آپ کو پتا ہے کہ کرسی بھی گھوم جاتی ہے تو اس طرح کی چیزوں میں کیا ملک کے مسائل حل ہوں گے اصل سوال یہ ہے اور میرا خیال ہے اس سوال کا جواب اس پر زیادہ غور نہیں کیا جا رہا جہاں پر منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہاں پر یہ اس سوال پر زیادہ غور نہیں کیا جا رہا وہ کانفیڈنٹ ہیں گے نہیں کرنا تو ہم نے اہم کر لیں گے بس ایک جو ہے وہ نامنے حادثہ ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے بندے پورے کرو ون سیونٹی ون پورے کرو بس جیسے پرویز مشرف نے حکومت بنائی تھی کافلی کی اور ٹوٹے ٹوٹے میں لا کے اور وہ بھی حکومت جو ہے وہ بنی تھی ون سیونٹی ٹو کی پوری اور اس میں بھی آخر میں ایک بندے کا ووٹ جیل سے لینا پڑا تھا اس کو جا کے اس کے کئی بندے چھوڑ کے کہ تمہارے کئی لوگوں کو ہم آزاد کر دیتے ہیں اور پھر جا کے مولانا آزم تارک صاحب کا ووٹ لے کر اور حکومت بنی تھی تو اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال دوبارہ بنانے کا امکان نظر آ رہا ہے آجا پھر وہ کہتے ہیں کہ دھڑے اور گروپس بنیں گے خیر یہ تمہیں آپ کو بتا دیا انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے مگر ہو جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا سیٹپ جو بھی نگان سیٹپ آئے گا وہ تین مہینے میں الیکشن نہیں کرائے گا وہ کوئی نہیں پخت ڈلے گی کہ جی مردم شماری ہو گئی جی یہ مسئلہ ہو گیا جی سلاب آ گیا یا یہ فلاں مسئلہ ہو گیا وہ پھر اس کو چار مہینے اوپر لے کر جائیں گے کیوں یہ ضرورت کیوں ہے تاکہ چیزیں پوری طرح سے ابھی پلان ہو جائیں ابھی چیزیں جو میں نا وہ نمبر پورا نہیں ہو رہا ابھی سارے چیزیں حکمت عملی تیار نہیں ہو رہی کنٹرول میں نہیں ہیں معاملات تحریک انصاف کو مکمل طور پر الیکشن میں حصہ نہ لینے کے قابل نہ ہو اور اس کے جو ابھی بھی کچھ ہمدرد ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں تو تھوڑا سا اس کے لیے وقت چاہیے اور یہ وقت جو ہے وہ دو چار مہینے کا اوپر جائے گا تو فیصل وارڈا صاحب کو لگتا ہے کہ انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے مگر ہو جائیں گے یعنی کہ لمبا سیٹ اپ بھی نہیں آئے گا خیر یہ کہنا تو قبل از وقت ہوتا ہے کیونکہ جب بھی لمبا سیٹ اپ آتا ہے وہ ابتدائی طور پر تین مہینے کے لیے آتا ہے لیکن وہ لمبا ہو بھی جاتا ہے تو یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن اس بات کا دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن فیصل وارڈا کی بات سے یہ تو ظاہر ہو رہا ہے کہ اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں کم از کم فیصلہ وہاں بھی نہیں ہوا ہوگا ابھی جہاں فیصل وارڈا صاحب جہاں سے آئے ہیں فیصلہ وہاں بھی نہیں ہوا ہوگا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن غور تو ہو رہا ہے نا کہ الیکشن وقت پر نہیں کرانے یہ میرا نکتہ ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آگے آجائیے وہ کہتے ہیں کہ چیئرمنٹ پی ٹی اے بیلٹ کے اوپر نظر نہیں نہیں ہوں گے اور الیکشن کا حصہ بھی نہیں ہوں گے چیئرمنٹ پی ٹی اے بیلٹ پر نظر نہیں آئیں گے اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ شاید تحریک انصاف بھی بیلٹ پیپر پر نہیں آئے گی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حکمی فیصلہ بھی ہو چکا ہے اس طرف ابھی حالات جاتے ہوئے پوری طرح سے نظر نہیں آ رہے کہ تحریک انصاف بلے کا نشان ہوگا کہ نہیں ہوگا این ممکن ہے ہو اور این ممکن ہے نہ ہو نشان چینج ہو جائے لیکن بہرحال یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ تحریک انصاف کی اس وقت مقبولیت اور پوزیشن کیا ہوگی یہ اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوگا لیکن چیئرمنٹ پی ٹی اور پھر وہ کہتے ہیں وہ گرفتار ہوں گے ان سے پوچھا کہ گرفتاری کا امکان ہے کہ وہ کہتے ہیں ہوں گے گرفتار تو ہوں گے یعنی پورا پلان موجود ہے کہ ایمان خان کو گرفتار کرنا ہے ایمان خان نے گرفتار ہونا ہے یہ ان کا جو ہے لیکن کر کیوں نہیں رہے اس میں مشکلات درپیش ہیں وہ میں پہلے آپ سے کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں آئندہ بھی کروں گا ذرا اس پر کسی اور موقع پر بات کریں گے ورنہ پھر بات کنی اور نکل جائے گی پھر وہ کہتے ہیں ایک اور خبر میں نے دی ہے جو پہلے آپ کو دے چکا ہوں کہ پرویس خوٹا کا پڑا گروپ بنائیں گے جہانگیر تین پارٹی میں نہیں جائیں گے تو یہ میں آپ کو ایک دو فضہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب پارٹی میں پرویس خٹک نہیں جا رہے پرویس خٹک اپنے گروپ پہ کام کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے ان کو کہ کئی سیٹیں وہ کہتے ہیں میری نہیں نکل رہی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنا گروپ پنا رہا ہوں لیکن نشیرہ کی سیٹ نہیں نکل دی فلان سیٹ نہیں نکل دی فلان سیٹ پہ مسئلہ ہے ان کو لگتا ہے کہ تحریکن بلے کے نشان کے بغیر یہ سیٹیں نہیں نکل سکیں یہ پرابلم ہے دوسرا جن لوگوں نے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ لوگ ابھی تک پوری طرح سے پرویس خٹک گروپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں بلکہ وہ صرف اپنی جان چھوڑانے اپنا کاروبار بچانے اور مشکل وقت کو ٹالنے کے لیے پرویس خٹک گروپ کو ایک بہشتی دروازے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی ان کی خاص ابھی افیلیشن یا اپنا پوری نیت ان کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بھی ایک پرابلم پرویس خٹک صاحب کو درپیش ہے یہ بجائے کہ وہ اعلان نہیں کر پا رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک وقت آئے گا آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جنہیں کہ ہمیں گرفتار کر لو ہمیں اس گاڑی میں بٹھا دو ہمیں فلاں پارٹی میں شامل کرا دو یہ بات تو ٹھیک ہے یہ میں بھی جاتی طور پر جانتا ہوں مثلا ایک خاتون ہے جو اس تحقیام پاکستان پارٹی میں آئی ہیں اور آج کل بڑا بول رہی ہیں وہ تین دن پیچھے پڑی رہی کہ میری پریس کانفرنس کراو میری پریس کانفرنس کیوں نہیں کر آرہے آپ میں آئی بیٹھی ہوں میری پریس کانفرنس بھی کرائیں تو یہ جو ہے وہ تین دن تک وہ پیچھے پڑی یعنیوں کا یار خدا کے بندو اس کو کراؤ یار پریس کانفرنس یہ پیچھے پڑی بھی اس کی بھی کرا دو یار پریس کانفرنس ان کو بھی ایڈیسٹ کرو تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہوا ہے تو یہ باتیں تو یہ ٹھیک ہیں باتیں میں بھی اس کو جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہوں اچھا ایک اور خبر اور وہ بھی امپورٹنٹ بندے سے ہے دیکھیں حامد میر صاحب زرداری صاحب کے قریب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو حامد میر صاحب جب زرداری صاحب کے حوالے سے کوئی بات کریں تو وہ ٹھیک بات ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کی زرداری صاحب کی خبر ہوتی ہے حامد میر صاحب سے آپ کو کئی چیزوں پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بہرحال زرداری صاحب کے حوالے سے جو خبر وہ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا تھا کہ کہ کوئی خط ہے جو ان کے پاس چھوڑی شجاعت صاحب نے لکھا ہے اپنے رکان کو اور اس کے بعد جب لڑائی پڑی تھی اور دو گروپ لیدہ لیدہ ہو گئے تھے اور مونے سلائی اپنے مامو کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مامو ایسا نہ کریں اور یہ وہ اسے ایک گھنٹہ پہلے خبر دے رہے تھے حامد میری صاحب لیکن اس کا کوئی امکان نظر نہیں آرہا تھا اور وہ خبر درود ثابت ہوئی تھی تو حامد میری کے پاس زرداری صاحب کا سورس جو ہے وہ بڑا پکا ہے یعنی زرداری صاحب ان کا اپنا سورس ہے ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں تو ان کی خبر ٹھیک ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شوقت پراچہ کے شورمنوں نے کہا ہے کہ دو ہزار بائیس میں تحریکی عدم اعتماد کے وقت نون لکھ چاہتی تھی کہ زرداری صاحب وزیراعظم بنے لیکن زرداری صاحب چاہتا تھا کہ شباز شیف وزیراعظم بنے شباز شیف صاحب نے آصف زرداری سے کہا کہ میری پارٹی مجھے وزیراعظم نہیں بنانا چاہتی یہ مجھے نہیں بنائیں گے زرداری صاحب نے کہا کہ آپ بے فکر ہیں میں آپ کی لابنگ کروں گا زرداری صاحب نے پھر نواز شیف صاحب سے بات کی کہ شباز شیف کو وزیراعظم بنائیں کیا مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے اور وہ ٹھیک بنیں گے آپ کو تنگ نہیں کریں گے آپ کے لئے کوئی مشکلات کھڑی نہیں کریں گے لیکن جہاں تک میری ریڈنگ ہے نواز شیف صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ مریم اس وقت بن نہیں سکتی تھی مریم کے خواہش یہ تھی کہ ان کے چچا نہ بنیں بلکہ کوئی ایسا بندہ وزیراعظم بنا دیا جائے جو ڈمی ہو اور ان کے گروپ کا ہو یعنی نواز شیف گروپ کا ہو مریم نواز کا قریبی آدمی ہو ان کو وزیراعظم بنا دیا جائے شباز شیف کو وزیراعظم نہ بنائے جائے تو نواز شیف کے لیے پرابلم بنیادی اپنی بیٹی تھی اپنی سابزادی تھی نواز شیف کو تنگ کر رہی تھی مریم نواز کے چچا کو نہ بنائیں اور مریم اور شباز شیف کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی شباز شیف نے کہا کہ یہ مجھے وزیراعظم نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بڑے بھائی جان اپنی بیٹی کی بات بہت مانتے ہیں تو زرداری صاحب نے پھر نواز شیف سے سفارش کی ان کی لوبنگ کی ان کو کہا میں بندے پورے کر کے دوں گا اور آپ بنیں نواز شیف آتے تھے کہ زرداری صاحب آپ بھی بن جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زرداری صاحب بڑے چلاک آدمی ہے ان کو پتا تھا یہ سال کی حکومت ہے اور اس میں گالیاں ہی گالیاں پڑھیں گی جو بھی وزیراعظم بنے گا اس لیے ان کی نظر تھی اگلے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں وہ چاہتے تھے کہ بلاول کا تھوڑا تجربہ بھی ہو جائے اور پورے پان سال کی حکومت لیں یہ کیا بات ہوئی کہ ہاں میں ایک سال کے لیے حکومت بنا کے گاریاں کھا کے پھر گھر بیٹھ جائیں تو انہوں نے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا شباز شیف صاحب نے یہ نہیں کیا شباز شیف صاحب سمجھتے کہ چلو میرا دعو لگ رہا لگ جائے اور شباز شیف صاحب کو یہ بھی پتا تھا کہ آئندہ حکومت تک پھر مریم کا راستہ کلیر ہو جائے گا ہو سکتا ہے میرا چانس ہی نہ لگے تو نواز شباز شیف صاحب نے اپنے حساب سے صحیح سوچا زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے تو بہت یہ اوندہ کارٹس کہہ لے تو یہ حامد میری صاحب نے بتایا کہ اس طرح سے معاملہ ہوا تھا اور یہ جو صاحب تھے زرداری صاحب انہوں نے یہ معاملہ سارا کیا تھا آخری بات میں آپ کو بتا دوں لطیق فرصہ صاحب جو ہیں اور اعتداد ایسا ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں رانا صلی اللہ صاحب کے ان کا ذہنی توازم خراب ہو گیا ہے اچھا کیا کہا ہے انہوں نے ان کے بارے میں آپ یہ سن لیجئے سن لیجئے تو یہ رانا صلی اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا ذہنی توازم خراب ہو گیا ہے یا ان کی منٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے ردیب خوصہ کی منٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو اپنی رانا صلی اللہ صاحب کی منٹل ہیلتھ ٹھیک ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دو سینئر ججز ہوئے ہیں یہ خود اٹھ کر نہیں گئے ان کو اٹھایا گیا بینچ سے ان کو مائنس کیا گیا ہے آجا مطلب سب نے دیکھا وہ آئے انہوں نے آ کر قاضی فیسزم تقریر کی اور اٹھ کر چلے گئے کہتے ہیں نہیں وہ خود نہیں گئے ان کو مائنس کیا گیا ہے تو اپنی منٹل ہیلتھ کے بارے میں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو بہرحال رانا صلی اللہ صاحب آشاء آدمی ہیں کیا کہہ سکتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے یہ میرے ساتھ کس نے کیا کیسے ہوا کیوں ہوا تو یہ سوال آپ کا میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا آپ اس پر تجسس کا اجھار بھی کریں گے اور اتنا زیادہ اس پر سوال بھی کریں گے تو چلیں اس پر میں اگلا پورا ویلوگ یہ پوری سٹوری آپ کے ساتھ اگلے ویلوگ میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ کیا ہوا تو ابھی جاز دیجئے اللہ حافظ